جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے وہ تین دن میں گائب ہو جاتے ہیں دوستو آج میں ایک اسی مووی ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں جس میں کچھ لوگ ایک اسی کنڈیشن میں فض جاتے ہیں جہاں پر انسان خود کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بھی راضی ہو جاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں مووی میں آگے مووی کی شروعات میں ایوہ ایک اپارٹمنٹ کی کھڑگی سے باہر دیکھ رہی تھی جہاں پر ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا یہ دھماکہ نیوکلر بوم کا تھا جس کی ریڈیشن دھیرے دھیرے بیلڈنگ کی اور آ رہی تھی ایوہ اس دھماکے کو دیکھی رہی تھی کہ تب ہی اس کا بائی فرینڈ سیم اسے کھیچ کر روم سے باہر لے جاتا ہے اور وہ سیڈیو سے نیچے اتر کر جا رہے تھے جہاں پر اپارٹمنٹ کے باقی لوگ بھی ان کے ساتھ میں بھاگ رہے تھے دھماکے کی ریڈیشن دھیرے دھیرے ان کی بیلڈنگ کے پاس بھی آ رہی تھی اور اسی لیے اور اسی لیے سبھی نیچے بیسمنٹ پہ بنے ایک بنکر میں جانے کی کوشش کر رہے تھے وہ سبھی لوگ اس بنکر میں گھس پاتے اس سے پہلے ہی بیلڈنگ کے سپروائزر مکی بیسمنٹ کا گیٹ بن کر رہا تھا لیکن جیسے تیسے پھر بھی وہ لوگ اس بنکر میں گھس جاتے ہیں اور بیسمنٹ پہ اب ٹوٹل آٹھ لوگ تھے یہاں پر مکی سبھی کو یہ بولتا ہے کیونکہ وہ بیلڈنگ کا سپروائزر ہے تو سبھی کو اس کی باتیں ماننی ہوگی وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ بہت سالوں سے اس بیلڈنگ کے اس ایریا میں رہ کرتا ہے اور اسی لیے ان سبھی کو یہاں پر اسی کی باتیں ماننا ہوگی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بطر کا دروازہ یا کھڑکی نہیں کھولے گا کیونکہ اس سے ریڈیشن اندر آ جائے گی اور اسی لیے سبھی کھڑکیوں دروازوں کو ٹیپ سے پیک کر دیا جاتا ہے یہاں پر مارلین کی چھوٹی بیٹی وینڈی میکی سے کہتی ہے کہ وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے تو میکی اس بیچاری بچی کو یہ دھمکہ دیتا ہے کہ اگر وہ باہر گئی تو اس کا چیرہ پکل جائے گا اور اس کے بال پوری طرح سے چھڑ جائیں گے پھر ادھر ایک آدمی ڈیلوین میکی سے پوچھتا ہے کہ اس کا آگے کا کیا پلان ہے جس پر میکی کا کہنا تھا کہ وہ تو سبھی کو باہر جلتا و چھوڑ کر خود اندر رہنے والا تھا ڈیلوین کے پاس میں ریڈیو فون تھا اور وہ ہیلپ کے لئے کسی کو کانٹیک کرتا ہے لیکن ادھر سے کوئی بھی ریسپونس نہیں مل رہا تھا ایوہ یہ بھی نوٹیس کرتی ہے کہ بیسمنٹ میں ایک لوگڈ روم ہے اور میکی سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے میکی کا کہنا تھا کہ یہ اس کا پرائیویٹ روم ہے اور سبھی اس کے اس روم سے دور رہیں اب پھر بہت دیر تک اندر رہنے کے بعد میں جوش اور اس کے ایک فرنڈ ووبی کا سبرے ٹوڑ گیا تھا اور وہ باہر جانا چاہتے تھے لیکن میکی ایک کھلاڑی لکھر آتا ہے اور اسے ڈارا کر انہیں باہر جانے سے رکتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ جب امریکہ نے جاپان پر بوم گرہا تھا تو جاپان کے لوگوں کا کیا حال ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ جو لوگ پلاسٹ میں مر گئے تھے وہ بہت ایک قسمت والے تھے اور جو بچ کر ریڈیشن کے چپیٹ میں آ گئے تھے ان کا بہت برا حال ہوا تھا ان کے شریر میں کینسر اور کئی بیماریاں ہو گئی تھی اب پھر جیسے تیسے کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں اور جوش پیکڈ بین کھا کر بور ہو گیا تھا جس پر مکی اسے یاد دلاتا ہے کہ اسی کی بدولت یہ سب یہاں پر کچھ کھا پی رہے ہیں پھر سیم بھی مکی کے اس بھیویر سے بڑا ناراض تھا وہ مکی کو الٹا سیدھا بولتا ہے اور مکی اسے ایک پنچ دے کر چپ چاپ کروا دیتا ہے پھر ایوہ اور باقی کے لوگ اسے چپ رہنے کو کہتے ہیں اور پھر سڈنلی انہیں اوپر سے کچھ آوازیں بھی آتے ہیں انہیں لگ رہا تھا کہ شاید اوپر کوئی ریسکیو ٹیم آئی ہے لیکن مکی کو کچھ عجب لگ رہا تھا وہ سبھی کو چپ رہے کر لائٹس کو آف کرنے کو کہتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد دروازے کے اس پار والے لوگ اس دروازے کو کاٹ رہے تھے پھر گیٹ کے پوری طرح سے کٹنے کے بعد میں کچھ سولجرز گیس ماسک لگا کر اندر آتے ہیں ان میں سے ایک سولجر مرلین کی چھوٹی بیٹی وینڈی کو پکڑ کر آئیسولیشن بیک میں ڈال دیتا ہے اور وہ سبھی اس بچی کو لے جا رہے تھے جب مرلین اسے روک رہی تھی تو اسے دھکا دے دیتے ہیں اور بابی انہیں روکنے کے لئے ان پر ٹیبل فکتا ہے تاکہ اس سے ان کا دھیان بٹھ کے اور وہ سبھی بھار جا سکے لیکن وہ سولجر جوش کے بردر ایڈرین کے شولڈر پر اپنے گن سے گولی مار دیتا ہے جس سے کہ ایڈرین گھائل ہو گیا تھا سولجر پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایوہ بات روم میں چھوپ رہی ہے اور اتنے میں پیچھے سے ٹیبل وین اس سولجر کو روڈ سے مار دیتا ہے ایدھر دوسرے روم میں مکی سولجر کو ہینڈل کرتا ہے اور اسے چاکو سے کئی بار اسٹیپ بھی کرتا ہے پھر وہ اسے کی گن سے اسے شوٹ کر کے دوسروں کی جان بچا نکلے چلا گیا تھا دوسرے سولجر دوسرے روم میں باقی کے لوگوں کو مارنے گئے تھے لیکن پیچھے سے مائکی آکے ان کے کندے پر لگے اوکسجن ٹینگ کو فور دیتا ہے اور پھر سبھی گھائل ایڈرین کو لے کر آتے ہیں اور ایوہ ایڈرین کی انجوری کا ٹریٹمنٹ کر رہی تھی ڈیلون جواش کو کہتا ہے کہ وہ اس کے بھائی کو کچھ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ گولی بس اس کے ماسک کو چھوکر نکلی ہے پھر سبھی ان سولجر کے سوٹ کو اتار کر دیکھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ ارب کنٹریز کے لوگ ہیں جو کی اس نیوکلر اٹیک کے پیچھے ہیں ڈیلون جب اس کا ماسک نکال کر دیکھتا ہے تو وہ ایشن سولجر تھے جو کی شاید نورس کوریا کے ہو سکتے تھے مرلین پھر دروازے پر لگی ٹیپس کو ہٹا رہی تھی تاکہ وہ باہر نکل کر اپنی بیٹی وینڈی کو ڈھونڈ سکے اور اسے روکنے کے لئے سبھی آدمی اسے پکڑ کر اسٹوریج روم میں ڈال دیتے ہیں چونکہ اگر وہ دور کھلتی تو ریڈیشن اندر آ جاتی ڈیلون کو ریڈیو پر سولجر کی آوازیں سنائی دی تھی اور وہ انگلیش لگ رہی تھی اور وہ مائکی کی جیب میں ایک ہوت ڈوگ کا سوسیج دیکھتا ہے جو کی میکی چوری چپکے کھا رہا تھا اور میکی جواب میں کہتا ہے کہ یہ جگہ اس کی ہے اور جو چاہے یہاں پر کر سکتا ہے ایدھر ایوہ مرلین کے لئے کھانا لے کر آتی ہے جو کی اپنی بیٹی کا گم میں رو رہی تھی پھر گروپ یہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ سولجر کے پائے سوٹ پہن کر بھار جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ آخر باہر چل کیا رہا ہے سبھی ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ ڈیلون جائے گا لیکن میکی کا کہنا تھا کہ اگر ڈیلون واپس نہیں لوٹا تو کیا ہوگا اور اسی لئے وہ سبھی جوش کو بھیجتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بھائی ایڈریان کے لئے ضرور واپس آئے گا اس کا جاتے سمیں مرلین اسے وینڈی کو واپس لانے کی ریکویسٹ بھی کرتی ہے پھر جب باہر کا کیٹ کھلتا ہے تو ان کا پورا ایریا پلاسٹک سے سیل کر دیا گیا تھا جوش اس پلاسٹک کی ٹانل سے ایک لیب میں پہنچتا ہے اس نے سولجر کا سوٹ پہناوا تھا تو کوئی بھی اسے نہیں پیچانتا وہ وہاں پر کئی سارے بچوں کو ایسولیشن پورٹس میں دیکھتا ہے اور ان کے سر کے سارے بال کار دیا گئے تھے اور ان بچوں کی آنکھوں کو ٹیپ سے بند کر دیا گیا تھا جوش وینڈی کو دیکھ کر اسے جگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں جاگتی اور دوسرے آدمی کو پتا لگ گیا تھا کہ جوش اصل میں کوئی اور آدمی ہے وہ آدمی جوش کی اکسیجن ٹیوب کو نکال دیتا ہے جس سے کہ جوش کو بھاگنا پڑتا ہے اس کے پیچھے دو سولجرز ابھی بھی آ رہے تھے اور اسی لئے وہ انہیں شوٹ کر دیتا ہے اور وہ پھر سے بنگر کیور بھاگتا ہے لیکن بھاگتے سمیں اس کی گن بھاری چھوٹ جاتی ہے وہ واپس آ کر سبی کو بتاتا ہے کہ باہر ایک لیب ہے جہاں پر کوئی بھی بچے ہوئے لوگ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انہیں بچانے والا ہے وہ مرلین کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی وینڈی اب نہیں رہی جس کے بعد میں جلدی ہی گروپ کو فیر سے دروازے کی آواز آتی ہے لیکن اس بار بہار موجود لوگ اس دروازے کو کھول نہیں رہے تھے بلکہ اس دروازے کی ویلڈنگ کی جا رہی تھی تاکہ کوئی بھی اندر سے بہار نہیں جا سکے اب دھیرے دھیرے کچھ دن ایسے ہی بچتے ہیں اور جوش یہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کا چھریر میں ریڈیچن کی وجہ سے کمجوری آ رہی ہے اور مرے ہوئے سولجرز کی بوڈیز اب سڑ رہی تھی جس سے کہ بھائن ایک بدبو آنے لگی تھی مائک کا کہنا تھا کہ انہیں سولجرز کی بوڈی کو سڑنے نہیں دینا چاہیے بلکہ سڑنے سے پہلے ہی انہیں کھا لینا چاہیے کیونکہ جلدی ان کا کھانے کا سامن ختم ہو جائے گا لیکن کوئی بھی اس کی بات سیمت نہیں تھا اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سولجرز کی بوڈی کو نیچے ایک سپٹک ٹینک میں ڈال دیں گے پھر بوڈی ایک کلاڑی لیتا ہے تاکہ وہ بوڈیز کے تکلے تکلے کر سکے اور پھر وہ بوڈیز کو چھوٹے چھوٹے تکلے کر کے اسے پلاسٹک بیک میں بانتا ہے اور مکی انہیں سپٹک ٹینک میں ڈال رہا تھا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوش اور ایڈریان باتیں کرتے ہیں جہاں پر جوش اسے بتاتا ہے کہ وہ بس ان دونوں کو یہاں سے باہر نکالنے کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے باہر گیا تھا پھر باقی کا گروپ مکی کے روم میں گھوس جاتا ہے جہاں پر پیپر کی کٹنگ چپکی ہوئی تھی جس میں امریکہ میں ہوئے آتانکی حملے کی پچڑز تھی اور مکی کی پچڑز بھی تھی جس سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ ایک فائر وائٹر تھا تو سبی کو اپنے روم میں دیکھ کر گصہ ہو گیا تھا اور دوسری طرف مرلین اور بابی ایک روم میں انٹیمیٹ ہو رہے تھے اور مرلین کو بابی کے ساتھ دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ مرلین وینڈی کے جانے سے دکھی ہے اور اسی لئے وہ اپنا دکھ مٹانے کے لئے ایسا کر رہی ہے لیکن مرلین ایوہ کو بھی کہتی ہے کہ وہ سبی لوگ مر جائیں گے اور اس سے پہلے وہ کسی کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہو جائے اور اس بات سے ایوہ ناراض ہو کر روم میں چلی جاتی ہے یہاں پر اب ان کا کھانا دیرے دیرے کتم ہو رہا تھا اور وہ دیکھتے ہیں کہ صرف میکی ہی ہے جس کا وزن کب نہیں ہوا تھا سبی کو اس پر شک ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ان سے روح چھپا رہا ہے جوش ایٹریان سے دروازہ کھول کے باہر جانے کو کہتا ہے لیکن دروازہ تو باہر سے ویلڈنگ تھا پھر ایک دن ڈیلوین اپنے پاس سے ایک ٹیزر گن نکالتا ہے اور میکی کے روم میں جانے کی کوشش کرتا ہے اور ایوہ اسے جاتا ہوا دیکھ لیتی ہے وہ دیرے دیرے میکی کے پیچھے جاتا ہے اور ڈیلوین میکی کو ایک سگرٹ ٹرم سے آتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور وہ ٹیزر گن کی مدد سے میکی کو واپس سے سگرٹ ٹرم میں لے جاتا ہے اس روم کے اندر اندھیرہ تھا اور اس کا فائدہ اٹھا کر میکی ایک رائفل سے اسے شوٹ کر دیتا ہے ایوہ دیکھ کر ماں سے بھاگتی ہے اور باقی کو اس کے بارے میں بتاتی ہے اور انہیں میکی یہ کہتا ہے کہ اس نے بس اپنا سیلیو ڈیفنس کرنے کے لیے ڈیلوین کو مارا ہے پورے گروپ کو میکی پر وشواس نہیں تھا اور وہ سبھی میکی کو پکڑ کر باند دیتے ہیں لیکن وہ اس ہیڈن روم کا دروازہ نہیں تھوڑ پاتے جوش کو بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ ایوہ سے رائفل مانگتا ہے تاکہ وہ میکی کو مار سکے لیکن ایوہ اس رائفل کو سپٹیک ٹیک میں فیک دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی یہاں پر آپ اس میں گھون خرابہ کرے لیکن بابی اور جوش میکی کو بہت پیٹتے ہیں تاکہ وہ اس دروازے کا لوگ کا پاسورڈ انہیں بتا سکے پھر جوش میکی کی ایک انگلی کو کار دیتا ہے اور باقی کے لوگ اس خوفناک نظارے کو دیکھ رہے تھے پھر جوش اب اس کا انگوٹہ کارنے والا تھا اور در کے مارے میکی انہیں کومینیشن بتا دیتا ہے اور جیسے ہی وہ سیکریٹ ٹوم کا دروازہ کھلتا ہے تو اندر بہت سارا کھانا اور پانی تھا جو کی بنکر میں بہت ٹائم سے سٹور کیا ہوا تھا جس سے کہ سبھی اپنا پیڈ ہو رہتے ہیں جوش مرلین کی انسلٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے اپنے نائٹی کے اوپر کچھ ڈال لینا چاہیے کیونکہ وہ اس کا کھانا نہیں کھا پر رہا ہے اور پھر سیم اس کا چیکٹ مرلین کو دے دیتا ہے اور جوش اور بابی اس کا مزاک اڑاتے ہیں کہ اسے مرلین کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ جب سے وہ اس بنکر میں ہے تب سے سیم نے ایوہ کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کیا ہے جس کے بعد میں جوش مرلین کی اور انسلٹ کرتا ہے اور پھر ایوہ اسی لئے اس کا ڈیفینس کرتی ہے لیکن مرلین کو یہ نہیں پسند تھا اور ایوہ وہاں سے نکل کر دروازے کے پاس جا کر اور اسے کھولنے کی کوشش کرتی ہے پھر سیم اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایوہ اس سے دور کر دیتی ہے یہاں پر کافی دنوں سے بند ہونے پر جوش اور بابی مرلین کا فائدہ اٹھا کر خود کو خوش کر رہے تھے اور ایک دن ایوہ خود اپنی آنکھوں سے انہیں مرلین کے ساتھ بتمیزے کرتا ہوتا دیکھ لیتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جوش اور بابی مرلین کے گردن کو بیڈر سے دبا رہے ہیں پھر ایک دن مرلین خود ایوہ کے سامنے آ کر ہوتی ہے اور ایوہ اسے ان کے ساتھ رہنے کے لئے کہتی ہے لیکن جوش اور بابی جلدی وہاں پر آ جاتے ہیں اور اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں پھر ایک دن بابی ایوہ اور سیم کو میکہ کا اتھیان رکھنے کو کہتا ہے پھر وہ ایوہ کو اس کے روم میں بھی بلاتے ہیں ایوہ وہاں پر جاتی ہے اور جوش اسے کہتا ہے کہ وہ اسے کھانا اور پانی دیں گے لیکن ایوہ کو اس کے بدلے میں کچھ اور دینا ہوگا لیکن یہ بات جوش کے بھائی ایڈرین کو پسند نہیں تھی ایوہ جب میکی کو کھانا کھلا رہی تھی تو میکی اسے ایک اور گن کے باہر میں بتاتا ہے جو کی اس نے روم میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی ایوہ سیم کو گن لانے کو کہتی ہے پر سیم کو میکی پروشواص نہیں تھا اور سیم بھی جوش اور بابی کو جوائن کر لیتا ہے ایوہ سیم سے باتیں کرنے کے لیے ان کے روم میں آتی ہے اور جوش اسے ان کے ساتھ truth و dare کہلنے کو بولتا ہے ایوہ truth choose کرتی ہے اور جوش اس سے question کرتا ہے کہ کیا وہ سچ میں سیم سے پیار کرتی ہے جس پر ایوہ ہاں کہتی ہے پھر وہ جوش سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے میکی کو torture کرنے میں مزہ آیا جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ میکی کو torture تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ایسا کرنا ضروری تھا پھر جوش سیم کو ڈیر دیتا ہے کہ وہ ڈیلوین کی ڈیر باڈی کو ٹکڑا ٹکڑوں میں کٹے اور بابی سیم کو کلاری پکڑا دیتا ہے پھر سیم باتروم میں جا کر اسے کٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا پھر جوش ایوہ سے ایسا کرنے کو کہتا ہے اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ دونوں ملکھر سیم کا ہاتھ کٹ دیں گے اور اسی لئے ایوہ ڈیلوین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے جوش کی حالت دھیرے دھیرے اور خراب ہو رہی تھی اور اسی لئے وہ خود کے پال شیو کر لیتا ہے وہ بابی کو بھی گنجا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دونوں اب بھائی لگ رہے ہیں یہاں پر ایوہ جب میکی سے اس دوسری گن کے بار میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ گن ایک ریٹ کافی کے کین میں ہے میکی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بنکر سے نکلنے کا ایک اور دوسرا راستہ بھی ہے جو کی اس سپٹک ٹینک میں تھا لیکن وہاں سے نکلنے کے لئے اسے ہیومن کے ویسٹ مٹیریل سے نکلنا ہوگا ایوہ پھر جوش کے روم میں جاتی ہے جہاں پر وہ ریٹ کین کو دیکھ لیتی ہے لیکن جوش اور بابی دونوں ایوہ کے ساتھ گندی حرکت کرنے لگ گئے تھے ایوہ ان سے دور جانے کی کوشش کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ دونوں نے مرلین کو مار ڈالا ہے پھر وہ اس روم سے باہر آ کر ایڈرین کو بتاتی ہے کہ مرلین کے ساتھ اس کے بھائی اور بابی نے کیا کیا اب ایوہ کے پال بھی دیرے دیرے جھڑ رہے تھے اور ریڈیشن سے اس کی بھی حالت خراب ہو رہی تھی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ لائٹس آف کر کے سیم کو گن لینے بھیجے گی بابی لائٹس چیک کرنے جاتا ہے اور سیم جوش کا دھیان بھٹکاتا ہے جس سے کہ ایوہ اس کے روم میں گھس جائے جہاں پر ایوہ جوش کو سیڈیوس کر کے دوسرے روم میں لے جاتی ہے ایدر سیم ایسے برٹین کر رہا تھا جیسے کہ وہ واش روم جا رہا ہے اور بابی کو اس پر شک ہو گیا تھا اسی لئے وہ سیکریٹ روم میں گھس رہا تھا لیکن بابی نے اس کا لاک چینج کر دیا تھا سیم کا کہنا تھا کہ اسے زور سے بھوک لگی ہے لیکن بابی اسے پکڑ کر اس کے بھی سر کے آدھے پال کار دیتا ہے ایدر جوش ایوہ کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کر رہا تھا ایوہ جب اسے روکتی ہے تو وہ اسے زور سے پنچ کر دیتا ہے پھر ایدر سیم کافی کے باکس تک بھوچ گیا تھا اور جب وہ اسے اٹھا رہا تھا تو اس سے گلتی سے وہ گن زمین پر گر جاتی ہے بابی بھی اس گن کو دیکھ لیتا ہے اور اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سیم اس کا سر پر مار کے وہ گن اٹھا لیتا ہے ادھر جوش ایوہ کو پیٹ رہا تھا اور خود کو چھڑانے کے لئے ایوہ ایک پینسل اٹھا لیتی ہے اور اسے جوش کے سر میں گھسا دیتی ہے وہ بھاگنے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن جوش اسے پکڑ لیتا ہے وہ اسے مارنے ہی والا تھا لیکن ایڈرین وہاں پر آ کر اپنے بھائی جوش سے ایوہ کو چھڑواتا ہے لیکن جوش ایڈرین کو گیرا کے پھر سے ایوہ کے پیچھے چلا گیا تھا دونوں پھر ہال میں آتے ہیں جہاں پر سیم بھاگن کو گن سے شوٹ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا اور ایوہ سیم کو گن ایڈرین کو دینے کو کہتی ہے سیم بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ ایڈرین کو ہی شوٹ کر دیتا ہے پھر بھاگن اسے گن چھڑاتا ہے اور جوش کے بہت پکتا ہے جس کے بعد بھاگن گن کو سیم کی اوپر پوائنٹ کرتا ہے اور پھر وہ اسے جوش کی اور ایم کر دیتا ہے بوبی اسے مارتا اس سے پہلے ایوہ ٹین کے کین کے ڈھکن سے بوبی کا گلہ کار دیتی ہے پھر جوش ایوہ کو گرا کے اپنے مرتے ہوئے بھائی ایڈرین کے پاس آتا ہے اور ایوہ موقع دیکھ کر گن اٹھاتی ہے اور وہ میکی کو کھول دیتی ہے جوش انہیں مارنے کے لیے آ رہا تھا لیکن میکی اس کے پیٹ میں شوٹ کر دیتا ہے پھر جوش ایک لیمپ لے کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور میکی اسے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے جو کیا وہ صحیح تھا اور گلٹ کے مارے جوش خود کو لیمپ سے آگ لگا لیتا ہے میکی اور سیم آگ بجانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اگر آگ نہیں بجی تو سبی کے سبی اندری جل کے مر جائیں گے اور دونوں آگ بجا رہے تھے اور اتنے میں ایوہ موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ کر دوسرے روم میں آ جاتی ہے اور دروازہ لوگ کر کے ان سولجر کے بائے سوٹ پہن لیتی ہے میکی اور سیم دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن ایوہ دیر سارا کھانا اور پانی لے کر ایک فلیر اس ٹینک پہ ڈالتی ہے میکی ایوہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ انہیں مرتا نہیں چھوڑے لیکن ایوہ اس کو اور اپنے بائی فرینڈ کو اگنور کر کے اس ٹینک میں کھوچ جاتی ہے جس میں پوری بلڈنگ کے لوگوں کی گندگی تھی اور ادھر میکی ہار مان کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور آگ پورے بنکر میں فیل گئی تھی اور پھر میکی اپنے فیملی کی پیچرز کو دیکھ کر اسمائل کرتا ہے ایوہ جب باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پورا شہر برباد ہو گیا ہے وہ جہاں تک دیکھتی ہے وہاں تک تباہی مچ ہوئی تھی نہ کوئی انسان زندہ تھا اور نہ ہی کوئی انہیں بچانے آنے والا تھا اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر اینڈ ہوتی ہے آئیو دوستو اور اگر آپ کے ویڈیو اچھا لگا ہو تو نیچے کمنٹ کر کے مجھے ضرورت آنا اور ہاں اگر آپ کو ہرائی سٹوریز پسند ہیں تو اپنے اپلوٹ کر رکھئے تو آپ جا کے ان ہرائی سٹوریز کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں